بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بعض مفسرین نے سورہ انام کی آیت نمبر چھبیس اور سورہ قصص کی آیت نمبر چھپن کے حوالے سے یہ تفسیر لکھی ہیں بعض علماء اہل سنت نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ یہ دو آیات جو ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی مدد تو بہت کیا کرتے تھے مگر ایمان نہیں لے کر آئی تھے اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو اس حوالے سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیات کیا ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ سورہ انام کی جو آیت نمبر چھبیس ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دور بھاگتے ہیں اس سے اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے نفسوں کو اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے اور جو سور قصص کی آیت نمبر چھپن ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے اور وہ وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے یعنی ہدایت کے حوالے سے کہ تو کسی کو راہ پر نہیں لاتا سکتا ہے رسول خدا کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اب اس کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان سے مراد حضرت ابو طالب ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تو بہت کیا کرتے تھے تعاون تو بہت کیا کرتے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا علماء اہل سنت نے یہی تفسیر کر رکھی ہے یا وہ کچھ اس کے اختلاف بھی رکھتے ہیں مثلا میرے سامنے اس وقت تفسیر عثمانی ہے تفسیر عثمانی جو شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوئی ہوئی ہے شاہ فاد پرنٹنگ پریس سے شائع ہوئی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر چھپن کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی کسی کو کسی شخص کی راہ پر لانے کا اختیار کیا ہو کیا ہوتا علم بھی نہیں کہ کون راہ پر آنے والا ہے یا آنے کی استعداد و لیاقت رکھتا ہے بارال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما دی کہ آپ جاہلوں کی لغ گوئی اور ماندانہ شور و شغب پر اپنے خاص عزیز و عقارب کے اسلام نہ لانے سے غمگین نہ ہو جس قدر آپ کا فرض ہے وہ ادا کیے جائیں لوگوں کی استعدادیں مختلف ہیں اللہ ہی کے علم اور اختیار میں ہے کہ ان میں سے کسے راہ پر لائے گا اب یہاں پر انہوں نے عزیز و عقارب کا ذکر تو کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ عزیز و عقارب کون ہیں لیکن وہ عزیز و عقارب جو ہیں وہ این ممکن ہے کہ وہ ابو لہب ہو کیونکہ ابو لہب بھی رسول اللہ کا چچا تھا اور وہ بھی رسول اللہ کی دشمنی کے اوپر اترا ہوا تھا اور وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا اور وہ آخر تک اسلام نہیں لے کر آیا آخر تک اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے اب میرے سامنے جو ہے نا وہ مولانا مودودی کا ترجمہ ہے مولانا مودودی اس آیت کی تفسیر میں لگتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان لے آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دی اس بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یعنی یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے دیکھیں ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کے بارے میں ہے دوسرے کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں ہے اسی طریقے سے تفسیر قرتبی تفسیر قرتبی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھاوا ہے کہ اہل سیرت نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کعبے کی طرف نکلے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جب نماز میں داخل ہوئے ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے کہا کون اس شخص کی طرف جائے گا اور اس کی نماز فاسد کر دے گا ابن زبری کھڑا ہوا اس نے گوبر اور خون اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر واپس آ گئے پھر آپ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اے چچا جان کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو میرے ساتھ کیا گیا حضرت ابو طالب علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن ربیری نے ابو طالب اٹھے تلوار اپنے کندے پر رکھی اور آپ کے ساتھ چل پڑے حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آئے جب لوگوں نے ابو طالب کو آتا دیکھا تو اٹھنے لگے ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم اگر کوئی شخص اٹھا تو میں اسے اپنی تلوار سے کاٹ کر رکھ دوں گا وہ سب بیٹھ گئے حتیٰ کہ ابو طالب ان کے قریب آئے پھر کہا کہ بیٹا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیری نے ابو طالب نے گوبر اور خون اٹھایا اور اس کی داڑیوں اور کپڑوں پر مل دیا اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ابو طالب مازاللہ کافر تھے اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابو جہل کہنے کے اوپر یہ حرکت ہوئی تھی اور ابو جہل کی ہی مضمت میں یہ آیت نازل کی گئی ہے اب ہم آجاتے ہیں تفسیر در منصور کی طرف تفسیر در منصور جو علامہ جلالبین ابو بکر سیوتی کے لکھی ہوئی ہے بڑی مشہور معروف تفسیر ہے جن کو امام المصنفین بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے سو سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اس تفسیر کے حاشیے میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازھری نے اپنی کتاب زیاء النبی میں ایک جو پیراگراف لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ تیسرا نتیجہ جو محل نظر ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی زبان سے کلمہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بے شک ایک روایت ایسی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا اور یہ وہی روایت ہے جس کے راوی حضرت عباس ہے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا اس روایت کے بارے میں میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں بعض لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عباس کے مقام رفی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عباس کو جھوٹ سے سہم کرنا چاہیے ہم اللہ تعالی سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ آپ کی ذات کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں خواہ اسلام سے پہلے ہی ہو کیونکہ آپ خاندانِ قریش کے سرتاج اور سردار تھے اور ایک عام عربی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا میں کہتا ہوں کہ ابو طالب کا علم ایسا ہے جس کے ساتھ تصدیق اور یقین پایا جاتا ہے اور آپ کی ساری زندگی آپ کے سارے قصیدے اس بات کی تائید کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کا مشرق ہونا ممکن نہیں ہے اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قریش کے اقوال کو مسترد کیا اور دعوت توہید کی تائید کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے ساری عمر توہید اور اہل توہید کا دفاع کیا اور اس راستے میں جتنی عذیتیں مسلمانوں نے برداشت کی اتنی عذیتیں حضرت ابو طالب نے بھی برداشت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سراحتاً یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور راشد ہیں اور اس باعث کے آخری پیرہ میں فرماتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو لکھا ہے اس سے مستمد ہوتا ہے کہ آپ ہرگز مشرق نہ تھے کیونکہ مشرق وہ ہوتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے اور آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد عادل ہے کہ آپ بتوں کی پرستش کو باطل اور لغو سمجھتے تھے تو یہ ایک پیراگراف ہے جو جسٹس پیس کرم علی شاہ آزہری نے لکھا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان آیات کے سلسلے میں ان کی سہت کیسی ہے وہ روایتیں ان کی سہت کیسی ہے اور کیا وہ اس قابل ہے کہ انہیں مانا جا سکے یعنی روایت اور درائت کے اعتبار سے ان کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے شیخ موسین علی نجفی صاحب نے تفسیر القوسر میں ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا یہ پہلی روایت پہلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ سے پہلی روایت ابو حریرہ کی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا لا الہ الا کہیں میں قیامت کے دن آپ کے لئے گواہی دوں گا تو ابو طالب نے کہا کہ اگر قریش والوں کے تانے کا ڈر نہ ہوتا کہ موت کا ڈر ہے یہ کلمہ کہنے پر عمادہ ہوا ہے تو میں اس کلمہ کا اقرار کرتا جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس روایت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں اول یہ کہ روایت سے کلمہ توحید پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے صرف عدم اظہار کی وجہ بتائی ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اس کلمہ کو مانتا ہی نہیں ہوں سرے سے یہ کہا کہ میں اس کا اظہار نہیں کرتا ہوں دوم یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار نہ کرنے اور موت سے در میں کیارپ تھے اگر توحید کا عقیدہ دل میں تھا تو اظہار نہ کرنے کی صورت میں موت کا ڈر اگر توحید کا عقیدہ دل میں نہ تھا تو توحید کا اقرار کرنے نہ کرنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ مشرک موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے کلمہ کہنے سے موت ٹل نہیں سکتی کہ یہ کہے کہ موت کے ڈر سے کلمہ کہہ کر موت کو ٹال دیا اس روایت میں اہم سوال یہ ہے کہ ابو حریرہ نے بالاتفاق حجرت کے ساتھویں سال فتح خیبر کے سال اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رہلت کے دس سال بعد مسلمانوں کے درمیان آئے ہیں وفاق ابو طالب کے وقت وہ ملک یمن کے دوست نامی بستی کے نہایت ناداروں میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے تھے اور ابو حریرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ واقعہ واقعہ کو کس سے سنا ہے یعنی خود یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے کس سے سنا ہے خود روایت کر رہے ہو اس قسم کی روایت کو مرسل کہتے ہیں جو قابل اعتنان نہیں ہے ابو حریرہ کے بارے میں علامہ شرف الدین عاملی کی کتاب ابو حریرہ اور مصری محقق محمود عبرویہ کی کتاب ابو حریرہ شیخ المزہرہ کا متعلق ضروری ہے میں ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ عبداللہ خانیزی جو کہ سعودی عرب کے ایک عالم تھے انہوں نے کتاب لکھی ہے ابو طالب مومن قریش وہ کتاب لکھنے پر ان کو سزا موت دی گئی تھی اس وہ کتاب اگر آپ کو کہیں سے بھی مل جائے تو آپ لوگ ضرور اس کتاب کا متعلق کرنا وہ بڑی بہترین کتاب ہے دوسری روایت یہ تو پہلی روایت کا جو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتایا کہ یہ روایت تو ابو حریرہ وہاں پر موجود نہیں تھا ابو حریرہ تو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے یا فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے ساتھویں ہجری میں جبکہ حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ نبوت کے دسمیں سال ہوئے دس نبوی میں یعنی اپنے ایمان لانے سے دس سال پہلے کا واقعہ وہ بیان کر رہے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے فلانے سے سنا وہ ڈائریکٹ بیان کر رہے تو یہ تو حدیث مرسل ہے اور حدیث مرسل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے اب دوسری روایت کی طرف آتے ہیں دوسری روایت حضرت ابن عباس کی طرف منصوب کی ہے ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کی طرف یہ آیت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئے یہ روایت بھی مرسل ہے چونکہ ابن عباس وفات ابو طالب کے وقت طفل شیرخوار تھے یعنی جس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے عبداللہ ابن عباس گودی کے بچے تھے وہ ماں کا دودھ پیا کرتے تھے ان کی عمر ایک سال یا ڈیڑھ سال کے قریب تھی چنانچہ ابن عباس کی ولادت وفات ابو طالب کے سال ہوئی ہے یعنی جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسی سال ابن عباس کی ولادت ہوئی ہے تو یہ کیسے کہ وہ گود کا بچہ وہ کوئی حدیث روایت کر دے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابن عباس کی طرف منصوب روایت کی سند میں ابو سیل السری ہے جو قذاب سارق الحدیث ہے اور یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے میزان الاتدال میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور بھی دیگر کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس سنت میں عبدالقدوس ابو سعید الشامی الدمشقی ہے عبدالعزاق کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارک کو عبدالقدوس کے علاوہ کسی کو قذاب کہتے نہیں سنا ابن حیان کے ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ شخص سقہ لوگوں کی طرح کی طرف نسبت دے کر حدیث جال کرتا تھا یعنی جالی حدیثیں بنایا کرتا تھا اور اس کو ریفر کر دیا کرتا تھا سے سنائے اور جالی حدیثیں یہ بیان کرتا تھا جو تیسری روایت پیش کی جاتی ہے اسی موضوع پر جو تیسری روایت ہے وہ ابو سعید السری قذاب اور عبدالقدوس قذاب نے ابن عمر کی طرف نسبت دیئے عبداللہ ابن عمر کی طرف کہ جی انہوں نے روایت کیے تو یہ تو دونوں قذاب ہیں ابو سعید السری بھی قذاب ہے اور عبدالقدوس بھی قذاب ہے تو قذاب لوگوں کی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے یعنی عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے جو روایت حضرت ابو طالب کے عدہ میں ایمان کی اوپر وارد ہو رہی ہے یہ دونوں جالی روایتیں ہیں چوتھی روایت جو ہے جسے سعید بخاری میں جگہ ملی ہے وہ سعید بن المسیبس کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ حاضر ہوتے معافی چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ کہیں ابو طالب نے یہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا اب ہم اس روایت کی سنت کا حال دیکھتے ہیں بدر الدین اینی عمدت القاری شرح سعی بخاری کتاب التفسیر سورہ قصص کے اس باب میں لکھتے ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر پچاسی ہے قسطنطنیہ سے یہ شاید شایع ہوئی ہے اور شاہ نور الحق دہلوی تیسر القاری شرح سعی بخاری کے جل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ اور چھے میں جو کہ لکھنو سے شایع ہوئی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کرمانی نے کہا ہے کرمانی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسناس سعی بخاری کی شرط اور میار کے مطابق نہیں ہے چونکہ مسیب سے صرف اس کا بیٹا روایت کرتا ہے اور صاحب تلویح نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحابہ کے مرسل روایت میں سے ہے اور صاحب التوازی نے اس کی تائید کیے چونکہ مسیب بنا برقول مسحب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والوں اور عسکری کے بقول زیر شجرہ بیعت کرنے والوں میں سے ہے جو بھی ہو یہ شخص ابو طالب کے وفات کے وقت حاضر نہ تھا چنانچہ ابو طالب اور جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ دونوں ایک سال میں وفات پا گئے بعض نے یہ کہہ کر اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسیب کے بعد میں اسلام لانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ابو طالب کی وفات کے وقت حاضر نہیں تھا جیسا کہ عبداللہ بن ابی امیہ حاضر تھا وہ اس وقت کافر تھا بعد میں اسلام قبول کیا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ کا ابو طالب کی وفات کے وقت حاضر ہونا صحیح روایت میں ثابت ہے لیکن وفات ابو طالب کے وقت مسیب کا کفر کی حالت میں حاضر ہونا نہ صحیح روایت سے ثابت ہے نہ غیر صحیح روایت سے ثابت ہے جو بات احتمال کے بغیر کی گئی ہو وہ ایک احتمال سے مسترد نہیں کی جا سکتی ہے یعنی جب وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے روایت کر رہے ہیں اور پھر اس سے اس کا بیٹا روایت کر رہے ہیں یعنی سعید بن المسیب کی اس کا راوی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور مسیب خود جو تھا وہ بعض روایت کے مطابق فتح مکہ کے وقت اور بعض روایت کے مطابق سلحہ دیبیہ کے وقت مسلمان ہوا تھا تو یعنی وہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے نو یا دس سال کے بعد مسلمان ہوا ہے اور کسی ایک روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اب ہم ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں جسے حدیث زازہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم نے سفیان سوری سے اور انہوں نے عبد الملک بن عمیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارس سے روایت کیے کہ ہم سے عباس بن مطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو طالب آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی خاطر وہ لوگوں سے غیز و غزب میں آتے تھے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ملا جواب میں فرمایا ابو طالب آتش کے طلاب میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نشل طبقے میں ہوتے ہیں اس روایت کی سند میں واقع تینوں راویوں کا حال معلوم کرتے ہیں پہلے راوی سفیان سوری کے مطالق مستند اصحاب رجال لکھتے ہیں کہ وہ تدلیز کا مرتقب تھا اور قذاب راویوں سے روایت لیتے تھے دوسرے راوی کے مطالق یعنی عبد الملک بن عمیر کوفی کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ لے اس بحافظ تغیر حفظہ وہ حدیث کا حافظ نہیں ہے اس کا حافظہ خراب ہے احمد کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے اور غلطی کر جاتا ہے تیسرے راوی کے بارے میں کوسج نے احمد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عبد المالک کو بہت ضعیف قرار دیا ہے میزان الاتدال میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حدیث زازہ قرآن کی متعدد آیات کی سراحت کے ساتھ متصادم ہے جو لوگ شرک اور کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لئے عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ شفاعت نصیب ہوگی حدیث زازہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لئے تخفیف و شفاعت کا ذکر ہے تو یہ قرآن مجید کی آیات سے متصادم ہو گئی ہے اب ایمان ابو طالب کے شواہد اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے کہ محافظ رسول مدافعہ و مجاہد اسلام کے ایمان کو ثابت کرنے کے لئے شواہد پیش کرنے کی نوبت آنا خود ایک علمیہ اور تاریخ کے مظالم میں سے نہایت افسوسناک ظلم ہے علامہ ابن الحدید المتظلی نے شرعہ نحج البلاغہ میں لکھا ہے کہ کثیر سندوں سے بعض ابو طالب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت دھیمی آواز میں کچھ کلام کیا تو ان کے بھائی عباس نے کان لگا کر سنا اچھا یہ بات جو ہے وہ شبلی نومانی نے بھی اپنی سیرت النبی میں لکھی ہے میں اس کا پیج بھی انشاءاللہ آپ کو سند کرتا ہوں اور بھی یہ سیرت ابن حشام میں بھی یہ بات ہے سیرت ابن حشام میں بھی ہے اور سیرت سیرت النبی شبلی نومانی میں بھی ہے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کے لئے موت قریب آئی تو ہونٹ ہلانے لگے تو عباس بن عبد المطلب نے کان لگا کر سنا پھر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے قسم با خدا یعنی رسول خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ قسم با خدا ابو طالب نے وہی کلمہ کہہ دیا جس کا آپ اسے حکم دیتے تھے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تجھے ہدایت دی ہے اے میرے چچا اب دیکھیں اگر ہم حضرت ابو طالب کے صاحب ایمان ہونے کے شواہد پیش کرنا شروع کر دیں دلائل پیش کرنا شروع کر دیں تو ایک طویل لیکچر چاہیے پوری کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے اور کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اہل تشہیوں کی طرف سے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں بہت سارے دلائل اس حوالے سے موجود ہیں خود حضرت ابو طالب کے اشار بتاتے ہیں کیونکہ ابو طالب تو بہت بڑے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے اور کائنات کے پہلے نات گو شاعر جو ہے وہ حضرت ابو طالب ہے حضرت ابو طالب کا پورا ایک دیوان ہے دیوان ابو طالب کے نام سے اور اس میں بہت ساری ناتیں ہیں جو آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرمائی ہیں لیکن یہ والی جو حدیث ہے کہ حضرت اباس سے جو روایت کی گئی ہے یہ حدیث اس لیے زیادہ مستند مانی جا سکتی ہے ایک تو اس کے سارے راوی سقہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سیرت کی کتابوں میں بھی آئے بھی ہے کیونکہ یہ مسئلہ سیرت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے حدیث تو بہت بعد میں تدوین ہوئی ہے تو یہ سیرت کا مسئلہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے اور سیرت ابن حشام اور سیرت سیرت النبی شبل نمانی دونوں میں یہ موجود ہیں میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کرتا ہوں اچھا پھر یہ کہ حضرت عباس جو تھے وہ رسول اللہ کے چچا تھے حضرت ابو طالب کے بھائی تھے اس وقت ان کا موجود ہونا قرین قیاس ہے کیوں؟ کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے قریب کے رشتہ دار ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں نہ کہ باہر کے لوگ مسئیب آکے بیٹھا ہوا ہے یا ابو حریرہ وہاں پہ آکے بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کر رکھا ہے یا ابن عمر آکے بیٹھا ہوا ہے اور ابن عباس چلو رشتہ داروں میں سے تھا لیکن بچہ تھا ایک سال کا بچہ ایک سال کا بچہ کیا حدیث روایت کرے گا اور اس نے کیا اپنی کانوں سے سنا ہوگا اور کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو ابن عمر تو خیر جب عمر ہی مسلمان نہیں ہوا تھا تو پھر ابن عمر کیا ہے ابن عمر پتنی پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ مسئیب اور ابو حریرہ دونوں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے لہٰذا ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی ان کی حدیث مرسل ہے اور ان کے راویوں میں بھی بہت زیادہ زوف پائے جاتا ہے ابو طالب کے بھائی ہیں اور وہ وہاں پر موجود تھے اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے کان لگا کر سنا تو میں نے اپنے بھتیجے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے لیے آپ ان کو کہا کرتے تھے باقی انشاءاللہ پھر بعد میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آج کیلئے اتنا کافی ہے اچھا جی اب یہ تفسیر ابن حشام سوری سیرت ابن حشام سیرت ابن حشام جو ہے یہ سیرت ابن اسحاق کا کے بعد لکھی گئی سیرت کی کتاب ہے سب سے پہلے جو سیرت کی کتاب لکھی گئی تھی اسلام میں وہ سیرت ابن اسحاق تھی ابن اسحاق نے وہ سیرت کی کتاب لکھی تھی سیرت نبی کے عنوان سے ابن حشام جو تھا یہ ابن حساق کا شاگر تھا اور اس نے پھر اسی کو مزید آگے بڑھایا اور اس کو مزید جو انا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اب صیرت ابن حشام میں جو روایت ہے وہ اس طریقے سے کہ راوی نے کہا ہے کہ جب موت ابو طالب کے قریب ہو گئی تو راوی نے کہا ہے کہ ان کے ہنٹوں کو عباس نے دیکھا کہ ہل رہے ہیں راوی نے کہا تو عباس نے ان کی جانب اپنا کان لگا دیا راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباس نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے اے میرے بھائی کے بیٹے واللہ بلا شبا میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا ہے جس کے کہنے کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا یہ دیکھیں یہ ابن حشام کی روایت ہے اچھا پھر سیرت سیرت النبی شبلی نمانی علامہ شبلی نمانی جن کو انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا انگریزوں نے دیا تھا یہ یاد رہے اور پھر یہ کہ یہ کتاب جو ہے نا سیرت النبی یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اتنی مستند مانی جاتی ہے کہ سرکاری سطح پر اس کے پرنٹنگ ہوتی ہے اور سرکاری یونیورسٹیز میں سکولوں میں کالیجز کے اندر یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہے یعنی درسی کتاب اس کو مانا جاتا ہے اور اگر سیرت النبی کی کوئی کتاب ریفر کی جاتی ہے ریفرنس کے طور پر تو یہ پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عصاق کی روایت یہ ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت عباس نے جو اس وقت تک کافر تھے کان لگا کر سنا تو آن حضرت نے کہا کہ تم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کہہ رہے ہیں اس بنا پر